بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میزان بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو دوستو آج پوری ویڈیو کو دیکھئے گا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرئے گا اور اسی چینل پہ دوستو میں نے دو ویڈیو آلیڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے حبیب بینک میں اور یو بیل بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کا طریقہ بتایا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو میری نہیں دیکھئے تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کے حبیب بینک میں اور یو بیل بینک میں بہت ہی آسان طریقے سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہیں پہ بھی رہتے ہوئے پاکستان سے باہر اوپن کر سکتے ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میزان بینک کا روشن ویڈیٹل اکاؤنٹ جو ہے اوپن کر کے دکھا رہا ہوں اور اس میں جو ڈاکومنٹ جو رکوائرڈ ہوتے ہیں وہ آگے چل کے بھی آپ لوگوں کو اپلوڈ کرنے کی ٹائم بتاؤں گا صرف اور صرف پاسپورٹ کی جو ہے آپ لوگوں کو پکچر چاہیے ہوتی ہے جس میں فرسٹ اور سیکنڈ پیج کی جس میں سیکنڈ پیج میں آپ لوگوں کا سگنیچر ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا ایکزٹ اسٹیم جس میں لگا ہوتا ہے پاسپورٹ پہ اس کی پکچر چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کے اکامہ کی پکچر چاہیے ہوتی ہے آپ لوگوں کے سیلری پیپر کی پکچر چاہیے ہوتی ہے اور جو آپ لوگوں کی سگنیچر کی جو ہے پکچر چاہیے ہوتی ہے اور ایک لائیو فوٹو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گوگل میں آ لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے میزان بینک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سرچ کر کے جو ہے کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ویب سائٹ آئی ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ ہم دوسرے پیج میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ نیچر آف اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیویڈیل آپ لوگ اوپن کرنا چاہتے ہو یا جوائنٹ میں آپ لوگ کسی اور کو بھی جوائنٹ کر کے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں انڈیویڈیل جو ہے وہ سیلٹ کروں گا آپ لوگ جوائنٹ کا بھی کر سکتے ہو اس کے بعد ٹائپ آف اکاؤنٹ جو ہے ابھی یہاں پہ مختلف کرنسیز میں آپ لوگ جو ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہو پی کے آر کرنسی بھی ہے یو ایس ڈالر کرنسی بھی ہے گلوبل پیمنٹ میں بھی ہے اور یورو پیمنٹ میں بھی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کرنٹ اور سیونگ دونوں ہی یہاں پہ سبھی کرنسی میں جو ہے یہ موجود ہے آپ کسی بھی کرنسی میں کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اوپن کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں جو ہے پی کے آر کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ اوپن کرنا چاہوں گا آپ لوگ کسی بھی کرنسی میں کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے پی کی آر کرنٹ اکاؤنٹ کو چوز کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دینی ہوگی تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دا جاؤں گا آپ لوگوں نے اپنی اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے ویسے ہی یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا نیم جو ہے وہ انٹر کرنا ہے جو آپ لوگوں کی این آئی سی پہ نیم ہو وہی سیم نیم جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے ای میل آئی ڈی دینی ہے جو بھی آپ لوگوں کی ای میل آئی ڈی کریکٹ ہو وہی آئی ڈی یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا جنڈر جو ہے وہ چوز کر لینا ہے میل فی میل جو بھی آپ لوگوں کا جنڈر ہو وہ انٹر کرنا ہے سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آئی ڈی ٹائپ میں آپ لوگوں نے سی این ای سی کو جو ہے وہ چوز کر لینا ہے اگر نائی کوپ ہو آپ لوگوں پاس تو وہ چوز کرو گے تو یہاں پہ میں سی این ای سی کو چوز کروں گا اس کے بعد یہاں پہ اس کے سامنے آپ لوگوں نے اپنا آئی ڈی نمبر جو ہے آپ لوگوں کا سین ایسی نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہوگا جو بھی سین ایسی کا نمبر ہوتا ہے آپ لوگوں کا وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آئی ڈی ایکسپائری ڈیٹ جو بھی آپ لوگوں کی سین ایسی کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے چوز کر کے انٹر کرنی ہوگی جو بھی ایکسپائری ڈیٹ آپ لوگوں کی آئی ڈی کارڈ یعنی جو کہ سین ایسی کی کارڈ ہوگی وہ یہاں پہ انٹر کروگ اس کے بعد آئی ڈی ایشو آف ڈیٹ جو بھی آپ لوگوں کی آئی ڈی کی ایشو ڈیٹ ہے جس ٹائم آپ لوگوں کو سین ایسی ایشو ہوا تھا اس کی ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ انٹر کرو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا جو بھی آپ لوگوں کا پاسپورٹ نمبر ہوگا وہ یہاں پہ آپ لوگ انٹر کرو گے اس کے بعد پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ یہاں پہ انٹر کرو گے آپ دیکھ سکتے ہیں پہ پاسپورٹ ایکسپائی ریڈیڈ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ایکسپائی ریڈیڈ جو ہے پاسپورٹ کی لکھ لینے اس کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر جو ہے وہ کنٹری کورڈ کے ساتھ انٹر کرنا ہے جہاں کا بھی آپ لوگ سعودی عرب کا جو ہے انٹر کر رہے ہیں تو کنٹری کورڈ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہ اوپی ایف میمبرشپ جو نمبر ہوتا ہے اگر یہ آپ لوگوں کے پاس او پی ایف میمبرشپ کا کارڈ ہے تو اس کا نمبر آپ لوگ یہاں پہ انٹر کرو گے ادھا ریوائز اس کو آپ شوٹ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے فادر کا نام لکھ لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کے فادر کا نام ہو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اپنی مدر کا نام لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس پیر نادرہ ریکارڈ جو بھی آپ لوگوں کے مدر کا نام نادرہ میں ریکارڈ ہو وہ ہی آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیٹ آف برت جو ہے وہ انٹر کرنی ہے جو بھی آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برت ہوگی وہ یہاں پہ آپ لوگ انٹر کرو گے اس کے بعد کنٹری آف برت آپ لوگوں کی پیداشی کنٹری کون سی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ چوز کر کے اس کو سیلٹ کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کی پیداشی کنٹری ہو اس کے بعد یہاں پہ سٹی آف برت آپ لوگوں کی سٹی آف برت کون سی ہے کون سی جو شہر میں آپ لوگوں کی پیداش ہوئی تھی وہ سٹی لکھو گے اس کے بعد یہاں پہ پرائمری نیشنلٹی آپ لوگوں نے اپنا نیشنلٹی جو ہے پرائمری جو ہے پاکستانی ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے چوز کرو گے اگر ڈوائل نیشنلٹی ہے تو آپ لوگوں نے ایڈ نیشنلٹی پہ کلک کر کے وہ دوسری نیشنلٹی بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ایڈیوکیشن لیول آپ لوگوں کا ایڈیوکیشن لیول کون سا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ کے اس کو آپ لوگوں نے چوز کر لینا ہے سیلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ ریسیڈنس ٹیلی فون اور آفیس ٹیلی فون نمبر ہے اس کو آپ شور سکتے ہو اس کا کوئی بھی جو ہے ایشو نہیں ہے آپ اس کو یہ آپشنل ہے اس پہ آپ لوگ جو ہے کھالی بھی رہ سکتے ہو اگر ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ریسی ریسیڈنٹل جو ایڈریس ہے جہاں پہ آپ لوگ رہ رہے ہو ابھی سعودی عرب میں رہ رہے ہو تو آپ لوگوں کو جو انوانوطنی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا ریسیڈنٹلل ایڈریس ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ انٹر کرو گے پورا فیلیٹ نمبر بلک نمبر سٹریٹ نیم پورا جو بھی آپ لوگوں کا انوانوطنی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے پورا یہاں پہ انٹر کرنا ہے لوگوں کی ڈریس پہ ہی بھیج جائیں گے اسی ڈریس پہ دوستو پوری ڈریس جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے صحیح طریقے سے اور سٹی اور ٹھو جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے اپنا سٹی اور وہ بھی ہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے کنٹری چوز کر لینا ہے جو بھی کنٹری ہے سعودی عرب سے کنٹری اس Collection vender تو آپ لوگوں نے سعودی عرب جو ہے وہ چوز کر لینا ہے یہاں پہ کنٹری میں اس کے بعد zip code جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو انوان وطنی میں مل جاتا ہے zip code جو بھی آپ لوگوں کی ایڈریس کا zip code ہو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے postal code جو ہے وہ enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ لوگ کا جو ہے occupation آپ لوگ سیلڈ ہو یا self implied ہو جو بھی ہو آپ لوگوں نے یہاں پہ سیلڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں سیلڈ ہوں تو سیلڈ کو سیلڈ کروں گا اس کے بعد یہاں یہاں پہ designation آپ لوگوں کا کون سا ہے عوضہ آپ لوگوں کا کون سا ہے وہ عوضہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے enter کرنا ہے labor ہو سیلڈزمن ہو جو بھی ہو آپ لوگ یہاں پہ enter کرو گے اس کے بعد آپ لوگوں نے monthly income جو ہے وہ یہاں پہ pkr currency میں enter کرنی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو pkr currency ہے اس میں جتنی بھی آپ لوگوں کی monthly income ہو وہ یہاں پہ pkr amount میں آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ دینا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے بینک کا نیم اور لوکیشن جو ہے انٹر کرنا ہے اس کے بعد اس کے آگے یہاں پہ بینک آئی بی این اکاؤنٹ نمبر آئی بین کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ انٹر کرو گے اگر آپ لوگ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ کسی اور کا بھی اکاؤنٹ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ جو ٹیکس آئیڈینٹی نمبر جو ہے یہ ہم سے یہاں پہ مانگا جاتا ہے جسے میں نے پچھرے اکاؤنٹ میں بھی بتایا تھا حبیب میں اور یو بی ایل میں تو سعودی عرب میں کوئی بھی ٹی آئی این نمبر ہم کو نہیں ملتا ہے ٹیکس آئیڈیفکیشن نمبر تو یہاں پہ ریزن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریزن اے جو ہے یہ آپ لوگ چوز کرو گے کیونکہ ریزن اے میں آپ لوگوں نے چوز کرو گے تو یہاں پہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم کو سعودی عرب کنٹری کوئی بھی ٹیکس نمبر جو ہے ہم کو پھروائی نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کنٹری کو چوز کر کے یہاں پہ ریزن آپ لوگوں نے اے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اے ریزن میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ country does not issue tin to resident number ٹھیک ہے دوستو یہ آپ لوگوں نے اپنا country چوز کر کے اور ریزن جو ہے وہ یہاں پہ accelerate کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ US person declaration to be failed by all application یہ جو US person امریکہ سے جو apply کر رہے ہیں اس کے لئے yes کریں گے اگر امریکہ سے نہیں کریں تو آپ لوگ یہاں پہ no pay click کرو گے اس کے بعد یہاں پہ i accept disclamation پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ click کر لینا ہے جو بھی یہاں پہ نیچے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے account statement delivery option جو ہے آپ لوگوں کو account کے statement جو ہے وہ آپ لوگوں کو yearly چاہیے monthly چاہیے کب چاہیے تو آپ لوگوں نے جو بھی سل کرنا ہے تو یہاں پہ میں monthly جو ہے وہ چوز کروں گا monthly ہم کو statement جو ہے وہ چاہیے اور وہ statement آپ لوگوں کو آپ کے email پہ جو ہے وہ بھیج دیے جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ email select نہیں کرو گے کیا اوپر جو email آپ لوگوں نے دی ہوئے اسی پہ آپ لوگوں کو statement جو ہے وہ بھیج دیے جائیں گے تو یہاں پہ email جو ہے اوپر جو دی ہوئی ہے وہی email یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے کرنا ہے وہی email یہاں پہ select ہو جائے گی automatic اس کے بعد source of income جو ہے آپ لوگوں کی income کہاں سے آ رہی ہے آپ businessman ہو سلریڈ ہو جو بھی آپ لوگوں کا یہاں سے income آ رہی ہے تو وہ یہاں سے select کرو گے تو یہاں پہ میں select کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے deposit frequency میں آپ لوگ کتنی مرتبہ mount میں deposit جو ہے اپنے account میں کرنا چاہتے ہو جتنی مرتبہ آپ لوگ اپنے deposit کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگ وہ maximum لکھ سکتے ہو جتنا بھی آپ لوگ monthly جو ہے اپنا deposit کرنا چاہو تو یہاں پہ میں دس لکھ لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے جو ہے لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی issue نہیں آتا ہے deposit amount کتنا monthly آپ لوگ اس میں account میں deposit کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ جتنا deposit کرنا چاہتے ہو تو وہ amount یہاں پہ آپ لوگ enter کرو گے جو ہے ودرا frequency میں آپ لوگ کتنی مرتبہ آپ لوگ اپنے account سے جو ہے ودرا کرتا کرو گے تو یہاں پہ بھی میں 10 لکھ لیتا ہوں آپ جتنی مرضی چاہے وہ لکھ سکتے ہو ودرا amount جو ہے وہاں پہ بھی آپ لوگ کتنا ودرا کراؤ گے ایک مہینے کے اندر تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ enter کرو گے تو دوستو جیسے ہی میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے اس طرح سے ہی آپ لوگ جو ہے آگے پیشے لکھ سکتے ہو اس میں کوئی issue نہیں آتا ہے دس میں دس کی جگہ آپ لوگ 15 یا 20 بھی لکھ سکتے ہو یا اسے کم بھی لکھ سکتے ہو کوئی بھی issue اس میں نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں نے پورے feel کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ send or t be on my email اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پہ click کرو گے تو آپ لوگوں کو otp جو ہے ایک email پہ آ جائے گا وہ one time password یہاں پہ آپ لوگ enter کرو گے اس کے بعد نیچے جو آپ لوگوں کو یہ number دیا گیا سکرین پہ یہ آپ لوگوں کو نیچے enter کرنا ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے send otp پہ click کرو گے send otp on my email تو اس کے بعد یہاں پہ disclaimer اور i agree پہ بھی اس پہ click کرنا ہے دونوں پہ اس کے بعد آپ لوگوں نے submit پہ click کر لینا ہے تو یہاں پہ میں پہلے پوری جو ہے detail جو ہے enter کروں گا کیونکہ میں نے detail نہیں دی تھی اس لیے کیونکہ ویڈیو بڑی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے پوری detail دیکھے بعد میں password جو ہے وہ generate کر دیا ہے otp وہ بھی مجھے آ گیا تھا اور یہاں پہ نیچے جو screen code ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے enter کر دیا ہے اور disclaimer میں بھی confirmation کر دیا ہے agree پہ بھی اس کے بعد یہاں پہ میں submit پہ click کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی submit پہ click کرنا ہے پوری information دینے کے بعد تو یہاں پہ میں نے submit پہ click کر دیا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ thank you your online account opening request is successfully received جو ہے ہو چکی ہے اور request number بھی ہم کو دے دیا گیا ہے یہ request number آپ اس کا screen shot بھی لے سکتے ہو ابھی آگے جا کے ہم کو document بھی upload کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو continue پہ click کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے please click continue to upload live photo and other attachments کیونکہ ہم کو live photo اور باقی document جو ہے وہ upload کرنے ہوں گے تو آپ لوگوں نے continue پہ click کرنا ہے یہاں سے ہی بند نہیں کرو گے آپ لوگ اس کو تو ہمیں یہاں پہ continue پہ click کر کے آپ لوگوں کو آگے لے کے چلتا ہوں وہاں پہ جو بھی document upload ہوں گے اس کا بھی طریقے کا بتا دیتا ہوں اور live photo کا بھی بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں continue پہ click کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے بھی continue پہ click کر لینا ہے تو یہاں پہ میں جیسے continue پہ click کروں گا تو ہم دوسرے پیج میں آ جائیں گے تو یہاں پہ میں continue پہ click کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے continue پہ click کر دیا ہے تو یہاں پہ request number account type اور cnc number جو بھی ہوگا آپ لوگوں کا وہ اس طرح سے آپ لوگوں کا آ جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے list all requirement پہ click کرو گے تو نیچے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کے چوز اٹینچمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ دے دی گئی ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ لوگوں نے سین ایسی فرنٹ پیچ کو جو ہے وہ چوز کر کے آپ لوگوں نے سین ایسی کی فرنٹ پیچ کی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوگی یہاں پہ میں نے اوپن کیا اس کو اور اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ فائل اپلوڈ ہوگی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کر کے یہاں پہ اوکے پہ کلک کر لینا ہے اور تھوڑا ویٹ کرنا ہے کیونکہ یہ فائل اپلوڈمنٹ سیکسیسفلی جب تک ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم دوسرا جو ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے تو ابھی تھوڑا ویٹ کریں ابھی میں نے اپلوڈ پہ کلک کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی یہاں پہ اٹیچمنٹ اپلوڈ سیکسیسفلی اس پہ آپ لوگوں نے اوکے پہ کلک کرنا ہے ابھی دوسرا فائل چوز کرو گے اس کی سین ایسی کی بیک پکچر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بیک پکچر آئیے یہ سیلٹ کر کے آپ لوگوں نے اس کو سیلٹ کر کے چوز فائل پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے اپنے سین ایسی کی بیک پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر لینی ہے جہاں پہ بھی آپ لوگوں کا فائل رکھا ہوا اگر موبائل سے کرنا چاہتے ہو تو وہ موبائل میں جو بھی آپ لوگوں کی پکچر رکھی ہوگی وہ اپلوڈ کر کے سیم طریقے سے فائل چوز کر کے اپلوڈ پہ کلک کر کے تھوڑا ویٹ کریں گے کیونکہ سیکسیس فولی سبمٹ ہو جائے گا تب تک آپ لوگوں کو دوسری فائل چوز نہیں کرنی ہوگی تو میں نے اپلوڈ پہ کلک کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اٹینچمنٹ اپلوڈڈ سیکسیس فولی ہو چکا ہے آپ لوگوں نے اوکے پہ کلک کرنا ہے ابھی دوسرا فائل جو ہے وہ چوز کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے پاسکوٹ کی بیک سائز کا سوری فرس پیج اور سیکڑ پیج جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا جو ایکزٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہاں پہ سب لکھا ہوتا ہے اس طرح سے ہی آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے جانگے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہاں پہ میں نے سب ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیئے ابھی یہاں پہ سگنیچر کا جو آپ لوگوں کو میں نے بتا بتانا تھا تو سگنیچر کا جسے اپلوڈ کرے گئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ سگنیچر کا ایک فارم جو ہے ملے گا آپ لوگوں کو یہاں سے اس پہ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح سے سگنیچر کا جو ہے یہ مل جائے گا ڈاکومنٹ یہ آپ لوگوں کو پرنٹ کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نیم لکھنا ہوتا ہے نیم ون نیم ٹو یہاں پہ بوکس میں نیم لکھ لینا ہے اپنا اور جو بڑا بوکس سگنیچر لکھا ہوا ہے جس پہ آپ لوگوں نے اپنے سگنیچر جو ہے وہ کرنے ہوں گے جیسا سگنیچر آپ لوگوں نے سینہ سے بھی کیا ہے ویسے ہی سگنیچر آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنے ہوں گے اور اس کی پکچر جو بنا کے وہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنی ہوگی یہ فارم آپ لوگوں کو سب سے پہلے بھی مل جائے گا جب آپ لوگ روشن ڈیجٹرل اکاؤنٹ میں ڈاکومنٹ روکائڈمنٹ میں جاؤ گے تو وہاں سے بھی اپلوڈ پہلی اپلوڈ اس کو کر کے اس کی پکچر بنا کے سگنیچر کر کے بنا کے بعد میں اس کو اپلوڈ کر دو گے تو یہاں پہ میں نے سگنیچر پہلے ہی بنا دیا تھا تو یہاں پہ میں نے وہ بھی اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد لیسٹ میں آپ لوگوں نے یہاں پہ سورس آف انکم جو ہے نہیں سوری یہاں پہ لائی فوٹو ہے تو آپ لوگوں نے لائی فوٹو پہ کلک کرو گے جس ہی اگر موبائل سے کر رہے ہو تو آپ لوگوں کا موبائل کا کیمیرا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا جو ہے ایک فوٹو جو ہے کیپچر کرنا ہے اور آپ لوگوں کا فوٹو آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلوڈ پہ کلک کر لینا ہے اور اوکے پہ پرس کرنا ہے تو آپ لوگوں کا یہ فوٹو جو ہے لائی فکچر جو ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کی اٹیچمنٹ سیکسسولی ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں پہ سورس آف انکم جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو سینری پیپر ہوگا لاسٹ میں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کر کے اپلوڈ کر لینا ہے یہ سب سے آخر میں تھا تو دوستو یہاں پہ سب ڈاکومنٹ جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیئے ہیں آپ لوگوں نے بھی سب ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے پہ جیسے ہی کلک کروگے تو یہاں پہ ایک سکرین جو ہے کوڈ آئے گا وہ سکرین کوٹ جیسے کہ یہاں پہ آیا ہے تو یہاں پہ میں یہ سکرین کوٹ انٹر کر کے سب میٹ رکیسٹ پہ کلک کروں گا یہ آخری پروسی جرائے آخری سٹیپ ہے ہمارا تو یہاں پہ میں نے آ آ کوڈ جو انٹر کر دیا اس کے بعد سب میٹ رکیسٹ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری آ جو رکیسٹ ہے وہ سم Smack Lee سب میٹ ریسیو ہو چکی ہے ابھی یہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں کو ایک ای میل آئے گی جس میں آپ لوگوں کو اکاؤنٹ نمبر آئی بی این کے ساتھ دے دیا جائے گا اس طرح سے دوستو آپ لوگ اپنے میزان بینک روشن ڈیجیٹرل اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہو تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کو اس کی انٹرنیٹ بینکنگ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا جیسے ہی مجھے ای میل آئے گی اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ دوستو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا گا اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ جیسے مجھے ای میل آتی ہے تو اس میں انٹرنیٹ بینکنگ ریجسیشن کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا